ابھی ہم ایک عدویات کا جو ریلیشن ہے اس کی ہم بات کریں گے کہ کونسی جو میڈیسن ہے وہ کس دوا کی جو ہیں وہ بات کام کرتی ہیں تو تین تین میڈیسن کا سیٹ ہے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں فارجیمبل اگر فارجیمبل اگر آپ پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس تو سلفر ہے سلفر کے بعد سار سپریلا سار سپریلا کے بعد سی پی اگر ارسینک دیتے ہیں تو اس کے بعد تھوجا اور پھر ٹرینٹولا کاربویج ارسینک ایسڈ فلور لائیگپوڈیوم کاربویج چائنا بیلہ ڈونا ہائیس آئیمس اور سٹرامونیوم نائٹرک ایسڈ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بینزک ایسڈ اور پھر سی پی آ سی پی آ دیتے ہیں تو پھر کاسٹیکم اور جلسیمم کاربویج دیتے ہیں تو کونیوم اور برومیوم اگر ایکونائٹ جو ہے وہ دیتے ہیں تو سپنجیا اور ہیپرسل ارنیکہ دیتے ہیں تو رسٹارکز اور کلکی ریاکار یعنی جس طرح یہ ایکیوٹ اور کرانک کنڈیشنز ہیں وہ آتی ہیں اچھا اس کے بعد اگر آپ پلسٹی لے دیتے ہیں تو سلیشیا اور فلورک ایسڈ کالو سند اگر اس کی میڈیسن بن گئے تو اس کی بعد جو ہے وہ کاسٹیکم کا نمبر آئے گا اور اس کے بعد سٹیفی سے گئے گا ایرم سیپا اگر آپ نے دیئے تو اس کے بعد فسفورس اور پھر سلفر اگر سلفر دیئے تو اس کے بعد کلکی ریاکارب اور لائیگپوڈیوم ایکو نائٹ دیئے تو اس کے بعد ارسینک اور اس کے بعد رسٹارکز تھوڈا دیئے تو سٹافی سے گئے گا اور پھر نائٹرک ایسڈ ٹیمفر دیئے تو کیپرم میٹ اس کے بعد بریٹر ملبوم کاسٹیکم دیئے تو رسٹارکز اور پھر سلفر اگنیشیا اس کے بعد نیٹرم میں اور اس کے بعد سیپیا پلسٹیلا کا کرانک کالی سلف اور کالی سلف کا کرانک سلیشیا یہ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے عدویات کی اس سے بہت زیادہ جو ہیں وہ ایک سیٹ سے ہیں انبیتک میڈیسن کی جو استعمال ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو اس ترتیب سے استعمال کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ ایکیوٹ کرانک اور آپ کا پیشن ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ایک ترتیب ہے کہ آپ کی پاس پیشنٹ آیا آپ نے اس کی میڈیسن کی سیلیکشن کی جو بھی دوا بنی اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہے کہ سیکنڈ پرسکرپشن میں کونسی دوا دینی ہے اور اس کے بعد اس کو کونسی دوا دینی ہے تو یہ ساری میڈیسن ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتی ہیں اور پیشنٹ ہے اس کو بغیر کسی تردد کے یا بغیر کسی کمپلیکیشن کے شفہ آپ کرتی ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی آج کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ دیکھتے نہیں ہے ڈاکٹر امدیاز آفیشن